گلوکار آتب فسلم نے ہمایوں سید کا مشہور ڈائلاغ دو ٹکے کی عورت کو منفوت انداز سے ادا کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں اس حوالے سے تفصیلات جانی ہمارے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ پیمپال ایکن پرس کرنا مت بھولیں گر ہو یا سوشل میڈیا ان دنوں ہر طرف ڈراما میرے پاس تمہوں میں ہمایوں سید کے ڈائلاغ دو ٹکے کی عورت کا چرچہ ہے اب دیگر شعبہ جاہ سے تعلق رکھنے والے شخصیات کی زبان پر بھی اسی ڈرامے کا تذکرہ ہے اس ڈرامے نے ہاتب فسلم پر بھی سہر تاریخ کر دیا اور انہوں نے اس ڈرامے کا مشہور ڈائلاغ منفرد انداز سے بول کر مداہوں کو ایک نئی ویڈیو فرام کر دی ادنان صدیقے نے انسٹرگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس کی ابتدا میں انہوں نے مداہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری امریکہ جانے والی فلائٹ میں تاخیر ہو گئی اسی وجہ سے میں اس وقت دبائی ائرپورٹ پر ہوں جبکہ میں کسی سارات سے سفر کر رہا ہوں اور ابھی تک پھنسا ہوا ہوں ادنان صدیقے نے بھی بتایا کہ ان کے ساتھ آتف اسلم ہے اور جب انہوں نے اپنے موبائل کا رخ آتم کے جانب کیا تو آتا اپنے منفرد انداز کے ساتھ ادنان صدیقے کو ڈائلاغ بولتے ہوئے کہا آپ بہت بڑے بزنسمن ہیں لیکن آپ نے صرف دو ٹکے کی فلائٹ کے لیے یہ پچاس ملین کی ویڈیو بنا دی ادنان صدیقے کی جانب سے بولے جانے والے ڈائلاغ پر ادنان صدیقے اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکے اس سے پہلے بھی ادنان سے دیکھے ایک ویب سائٹ کو انٹرویو میں ڈرامے سے متعلق خیالات کا ادھار کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اس ڈرامے کو اتنی پذیرائی ملے گی لیکن جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ دارے بھی لے رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں لوگ تو شہوار دانوش اور مہوش کو برا برا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم کردار صحیح طرح سے ادا کر رہے ہیں کیونکہ ہر کردار اپنے انسانچے میں جا کر بیٹھ گیا ہے اداکار نے کہا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کے زندگی میں ایسا ڈراما آ جاتا ہے کہ ہر جانب لوگ آپ کی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے مجھے بتایا گیا کہ پچپن فیصد مرد ہزار یہ ڈراما سیلر دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہیں اداان صدیقی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے یہ ڈراما کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھی ہر صبح مجھے یہ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی امتحان دینے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈراما کے ڈالوگ یاد نہیں ہوتے تھے ڈالوگ مشکل نہیں لیکن جس انداز سے کہنا ہوتے تھے وہ عمل کافی مشکل ترین ہوتا تھا اور اگر میں نے اس انداز سے ادانہ کی ہوتے تو شاید میں شروعار کی کردار کے ساتھ نانسافی کرتا اداان صدیقی کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں ہر کردار اہمیت کا خامل ہے لیکن ہماری نے کچھ ایسے بھی سین کیے جس پر میں بھی رو رہا تھا بالحصوص جب دانش اپنے والد کی بات کرتا تھا تو اس دران مجھے اپنے آنسو روکنا مشکل ہو جاتے تھے کیونکہ جس انداز سے دانش اپنے والد کا ذکر کرتا تھا اس وقت میرے ذہن میں بھی میرے والد آ جاتے تھے اور اس دران ایسی فضاء قائم ہو جاتی تھی کہ میری آنکھیں نم ہو جاتی تھی میں اہمائیو سید کی اداغاری پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں انان صدیق نے اپنے پسندیدہ ڈیالوگ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ جب مہوش پوچھتی ہے کہ میں آفس میں کیا کروں گی جس پر میں کہتا ہوں کہ کام تو سب ہی لوگ کرتے ہیں اور آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کریں گی بس میرے سامنے بیٹھے رہیں مجھے چائے اور کافی پوچھے اور جب میں سگرٹ پینے لگوں تو مجھے منع کر دیں اور حقیقتاً میرے ساتھ حال ہی میں ائرپورٹ سے واپسی پر یہی ہوا کہ میں سگرٹ پی رہا تھا تو ایک خاتون نے مجھے محاطب کر کے کہا شہوار سگرٹ نہیں پینا وائل اب اس سارے معاملے کے مطلق آپ اپنے رائے کا اظہار کریں آپ کومنٹ باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب پریں ہمارا چینل اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پرس کریں